السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک نظرِ بد جسے آپ ایول آئی بھی کہتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے اور اس کی اقسام بھی ہوتی ہم نے نظرِ بد سے متعلق پہلے بھی بات کی ہے لیکن آج میں نظرِ بد کی اقسام سے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نظر صرف انسان ہی انسان کو نہیں لگاتا بلکہ جناد بھی انسانوں کو نظر لگا دیتا انسانی نظر سے مراد وہ نظر ہے جو انسانوں کی طرف سے سرزد ہوتی اور اس کا ثبوت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارک ہے جو آپ نے حضرتِ عامر بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا جب ان کی نظر حضرتِ سحل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو لگ گئی اور وہ بیمار ہو گئے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے بھائی کو نظر کے تیر سے کیوں قتل کرتے ہو اور یہ صحیح الجامع الصغیر میں آتی ہے حدیث فور تھاؤزن ٹوینٹی اور موقع امام مالک میں کتاب العین میں یہ روایت آتی ہے اچھا اسی طرح جناتی نظر بھی لگتی ہے اور اس کا ثبوت بھی احدیثِ مبارکہ میں ملتا ہے یہ وہ نظر ہوتی ہے جو جنوں کی طرف سے سرزد ہوتی ہے اور اس کا ثبوت ہمیں صحاستہ میں بخاری اور مسلم شریف دونوں میں ملتا ہے یعنی متفقن علیہ روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے ایک وہ حدیث ہے جو حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ آپ فرماتی ہیں اَنَّ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآ فِي بَيْتِهَا جَارِيَةٌ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر ایک بچی کو دیکھا جاریتن فِي وَجْهِهَا صَفْعَتٌ اور دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے فَقَالَ فِي حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رَآ فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا صَفْعَتٌ فَقَالَ اسْتَرْقُو لَهَا فَإِنَّ بِهَا نَظْرَةً کہ حضور نے کیا فرمایا کہ اسے دم کراؤ فَقَالَ اسْتَرْقُو اسے دم کراؤ فَإِنَّ بِهَا نَظْرَةً کہ اس کو نظر لگی ہے اور نظر بد لگی ہے تو اب اس کے اندر یوں لفظہ ہے نا صَفْعَتٌ اسے حسین بن مسعود فرہ بغوی کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہی اسے جناتی نظر لگی ہے یہ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الطب میں اور صحیح مسلم میں بھی روایت ہے کتاب السلام میں بخاری حدیث 5739 اور مسلم شریف حدیث 2199 اچھا ابن قتیبہ اس زمن میں فرماتے ہیں اچھا یہ جو میں نے حسین بن مسعود فرہ بغوی کی رائے دیئے نا آپ کو یزاد المعاد میں آتی ہے جلد چار صفحہ 164 پر اور ابن قتیبہ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں جو صفعتن کا لفظ آیا اس سے مراد وہ رنگت ہے جو چہرے کی رنگت سے بدلی ہوئی ہو مختلف اور خطابی کہتے ہیں کہ جنوں کی نظر بمقابل انسان کے زیادہ تکلیف دے اور نیزوں سے بھی زیادہ پار اترنے والی ہے اور اسے امام عینی نعمدت القاری میں جمع کیا ہے جو بخاری شریف کی شرح کی ایک مشہور کتاب ہے اس کی جلد سترہ صفحہ 404 پر اچھا ابن قیم فرماتے ہیں کہ نظرِ بد کی دو قسمیں ہیں ایک انسانی نظر اور ایک جناتی نظر یہ ذات المعاد ذات المعاد میں آتا ہے اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر اور تفصیلات بھی آتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو محفوظ رکھے اب یاد رکھیں یہ نظر کیسے اثر انداز ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نظر اور دیگر چیزیں اللہ کی مشیط اور ارادے کے بغیر کسی قسم کی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے نظر کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کبھی خود اپنے آپ کو نظر لگا بیٹھتا ہے اور کبھی کسی غیر کو اور یہ نظر کبھی مرضی اور ارادے کے ساتھ ہوتی اور کبھی غیر ارادی بغیر ارادے کے بھی ہوتی ہے یہاں تک کہ کبھی بغیر دیکھے بھی نظر لگ جاتی ہے جیسا کہ کوئی نابینہ ہے یا بینہ ہے اور اس کے سامنے کسی غیر موجود شخص کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہوں کبھی بغیر بغض و حسد کے بلکہ پسندیدگی کی نظر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے تو کبھی عشق و محبت کرنے والے اور بعض اوقات میں ایک آدمی کی نظر بھی اثر کر جاتی ہے اس لئے کسی شخص کی نظر اپنے یا اپنے عجیز و عقارب یا غیر کی کسی چیز پر پڑے اور وہ سے پسند آ جائے بہت اچھی لگے تو اس سلسلے میں مسنون ذکر کرے کیا کہے ماشاء اللہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ ماشاء اللہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ اور نظر بد لگانے والے کی طبیعت کی تاثیر اس کے دیکھنے ہی پر موقوف نہیں ہے علماء کہتے ہیں بلکہ کبھی کسی نابینہ شخص کے سامنے کسی چیز کی خوبی بیان کی جاتی ہے اور اس میں اس نابینہ کا نفس یا اس کی طبیعت اثر کر جاتی ہے اگرچہ اس نے اسے دیکھا نہیں ہے اور زیادہ تر نظر لگانے والے نظر لگانے میں بغیر دیکھے چیزوں کے صرف اور صاف و احوال کے ذریعے ہی اثر انداز ہو جاتی تو بعض علماء نے اس یہ رہبی اختیار کی اچھا ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بعض لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ نظر دور سے کیسے لگتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں اس لیے کبھی کبھی نظر کا اثر اس ظہر سے ہو جاتا ہے جو نظر لگانے والے کی نظر سے نکل کر ہوا کے ذریعے دوسرے شخص کے بدن تک جا پہنچتا ہے جیسا کہ بعض نظر لگانے والوں کا کہنا ہے کہ جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو انہیں اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے حرارت نکلتی ہوئی محسوس کرتے ہیں تو جو چیز نظر لگانے والوں کی آنکھ سے نکلتی ہے وہ ایک معنوی تیر کی معنیت ہوتی ہے اگر بدن کو روگ لگ گیا اور اس میں اس سے بچاؤ کی قوت نہیں ہے تو وہ تیر اثر کر جاتا ہے ورنہ نہیں کرتا بلکہ کبھی کبار نشانہ بعض ہی کی طرح واپس آ جاتا ہے ایسے بھی ہوتا ہے تو اس کو پھر فتح الباری کی جلد دس صفہ دو سو بیس پر آپ بیان فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہر برائی سے ہر کسی کو خوز رکھے اور دیکھیں سورہ فلق کی ایک آیہ مبارکہ ہے وَمِن شَرِ خَاسِدٍ اِذَا حَسَد نظرِ بد سے بچاؤ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہمیں حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنی چاہیے تو بہتر یہ کہ سورة الفلق اور سورة الناز روز پڑھا ہر نماز کے بعد ایک ایک دفعہ تو پڑھ لیا کریں اور فجر کی نماز کے بعد تین تین دفعہ اور اثر کی نماز کے بعد تین تین دفعہ اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ترمزی شریف کی روایتیں کتاب الطب میں حدیث 2057 اور پھر امام نسائی کتاب الاستعادہ میں اور ابن ماجہ کتاب الطب میں اسے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنو انس کی برائی سے بنا مانگا کرتے تھے کانا یتعوذ من الجانی وعین الانسانی حتی یہاں تک نزلت المعویزت آنی کہ جب سورة الفلق اور سورة الناس یہاں تک کہ وہ نازل ہو گئی فلمہ نزلتا اور جب یہ نازل ہو گئی تو آپ نے ان دونوں صورتوں کو اختیار کی اخذا بھیما و ترک ما سواہما اور بقیہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا تو کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اور پھر یاد رکھیں کہ اس کا ایک طریقہ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے اپنی نظر لگنے کا خدشہ اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ جو چیز اس سے اچھی لگے اس کے لئے برکت کی دعا کہے اللہم بارک فیہی ولا تدر رہو اور کہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اسی طرح ابن کثیر نے سورة القحف کی ایک آیت ہے نا کہ تُو نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہی ہونے والا ہے کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے تو اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں جب تم اس میں داخل ہوئے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اموال اور اولاد اور دیگر نعمتوں کو دیکھا جو تمہارے سوا دوسروں کو نہیں دی گئیں اور وہ نعمتیں تمہیں بھی بھلی معلوم ہی تو تم نے کیوں نہ اللہ کی تعریف کی اور ما شاء اللہ کا تو تفسیر ابن کسیر میں جلد تین صفحہ پچھتر پر سیونٹی فائف پر یہ آتا ہے اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی چیز دیکھی اور اسے پسند آگئی مر آشیئن فعجبہو فقال ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ لم یضر رہو اور تو وہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دے تو اس چیز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اسی طرح اچھا یہ روایت تو ابن سنی نے عمل اللیوم واللیلہ میں بھی روایت کی ہے اور اسی طرح اور دیگر کتب میں بھی آتی ہے اچھا ایک اور روایت ہے عامر بن ربیعہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رہا احدكم من اخیہ او نفسہ ومالہ وعجبہو کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی اپنی ذات اور اپنی مال پر نظر ڈالے اسے پسند آ جائے اس چیز کے وجہ سے جس سے دوسروں کو یہ چیز بھلی معلوم ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ برکت کی دعا کریں اور یہ روایت مسند امام احمد کی روایت ہے ابن سنی نے اسے فی عمل اللیوم واللیلہ میں بھی روایت کیا ہے اور عمدت القاری میں ہے کہ برکت کے لئے پھر مختلف کلمات کہے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر تبارک اللہ احسن الخالق احسن الخالقین بابرکت اللہ کی ذات جو بہترین پیدا کرنے والا ہے پھر یہ الفاظ بھی اللہم بارک فیہ کہ اے میرے اللہ اس میں برکت عطا فرما دے یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم بارک فیہ ولا تدر رہو اے اللہ اس میں برکت نازل فرماؤ اسے نقصان سے بچا تو عمدت القاری شرح صحیح البخاری کی جلد نمبر سترہ صفحہ چار سو چار اور چار سو پانچ پر یہ تفصیلات آتی ہیں باران امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں بھی اسے اضافہ ہوا ہوگا اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اور اپنی آرا سے واقف ہمیں کرتے رہیے گا آگاہ کرتے رہیے گا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے اور علم اضافہ بھی ہو رہا ہے اور عمل کرنے میں آسانی بھی ہو رہی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھی لگا پر دینچ بارا پر دینچ بارا پر دینچ ترجمة نانسي قدر